عزیز ناظرین اسلام علیکم میں ہوں ارحان ویلکم ٹو انفو ایٹ ارحان ناظرین اوج بن انک کون تھا اس کا قدر اور عمر کتنی تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے کیسے قتل کیا تھا یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موجود ہوگا مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی آپ ہمارا چینل انفو ایٹ ارحان سبسکرائب کریں تاں کہ آپ کو برخصوص اسلامی شسٹری اور بالعموم دنیا پر کی منفرد پولمات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہے ناظرین فرعون کے دریائے نیلی میں گرک ہونے کے بعد جب بنی اسرائیل کی قوم کو اس کے ظلم و جبر سے نجات مل گئی تو اس کے کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اگر ملک شام کے سرزمین سے ظلم و جبر لوگوں کو نکال دو اور خدا کی دشنوں سے جہاد کرو اور اپنی قوم میں سے بارہ افراد کو بنی اسرائیل کے بارہ قبیلوں پر سردار مقرد کر دو تاں کہ یہ سب اپنے سرداروں کی تابع رہیں اور اللہ کے احکام کی پرپرندی کرتے رہیں چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے بارہ قبیلوں پر ان میں سے بارہ افراد کو سردار مقرر کر دیا اگرین اللہ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حرون علیہ السلام جہاد کے لئے اپنے سرداروں اور قوم کے ہمراہ جب قنان کے مقام پر پہنچے تو اپنے سرداروں کو حکم دیا کہ وہ ملک شام جا کر وہاں کی ظالم اور جابر لوگوں کے حالات ملوم کریں جب یہ لوگ وہاں پہنچے اور وہاں کے حالات ملوم کیے تو انہوں نے وہاں ایک بہت بڑے قد و قامت والا انسان دیکھا جس کا نام اوج بن انک تھا ناظرین جی ہاں یہ شخص حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک زندہ رہا اس کا قد تیس ہزار تین سو تیس گز لمبا اور عمر پانتی سو سال تھی اس کی ماں کا نام سفورہ اور باپ کا نام انک تھا تو فان نو علیہ السلام سے یہ شخص بچا تھا اپنے دراز قد کی وجہ سے یہ شخص سمندر کے پانی میں بھی دوب نہیں سکتا تھا اور سمندر کی تہہ سے مچھلی پکڑ کر اپنی نبائی کے سبب اسے سورج کی تپش سے بھون کر کھاتا تھا ناظرین اوج بن انک نے جب ان سرداروں کو دیکھا تو ان سے دریافت کیا کہ تم کہاں سے آئے ہو اور کہاں جاؤ کہ ان سرداروں نے جب اسے اپنا حال بیان کیا تو اس نے ان سب کو پکڑ لیا اور اپنی بیوی کو دکھانے کے لئے لے گیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا دیکھو یہ سب میرے سار لڑنے کے لئے آئے ہیں یہ کہہ کر انہیں زمین پر ڈال دیا اور چاہا کہ چونتی کی طرح پیر سے ملتے تو اس کی بیوی نے کہا ان کو چھوڑ دو یہ کمزور اور ناتواں ہیں خود ہی چلے جائیں گے تجھ کو انہیں ماننے سے کیا فائدہ ہوگا چنانچہ یہ سردار ظالموں اور جابروں کی کسرت سے بہت ڈر گئے واپس آ کر انہوں نے ملک شام کی باتیں اور دشمن کی قوت کے بارے میں حضر موسیٰ علیہ السلام کو تفصیل سے بتایا اور بیان کیا کہ وہاں کے پھل بھی بہت بڑے بڑے ہیں اگر ایک دانہ انار کا نکالیں تو آدمی سیر ہو جائے گا اسی طرح انگور بھی بڑا دیکھا کہ اگر ایک دانہ کھا لیں تو جی بھر جائے اور دوسرا نہ کھایا جائے جو پھل اپنے ساتھ لائے تھے وہ حضر موسیٰ علیہ السلام کو دکھائے ناظرین حضر موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اپنی قوم کے لوگوں سے شام کے لوگوں اور ان کی قوت کے بارے میں کچھ پیان مت کرنا کیونکہ یہ لوگ تو پہلے ہی بزدل ہیں اور جہاد سے باگ جائیں گے آپ علیہ السلام کے اس حکم پر ان بارہ سرداروں میں سے صرف دو سردار اپنے وعدے پر قائم رہے ان میں سے دس سرداروں نے اہد سکنے کی اور قوم کے افراد کو وہاں کا سارا احوال جو وہاں دیکھا تھا بیان کر دیا اور اوج پین انک کے ہاتھ پکڑے جانے کا واقعہ بھی بتا دیا جب قوم نے ان سے دشمن کی قوت کے بارے میں سنا تو حراسہ ہوگا جہاد پر جانے سے کترانے لگے اور مصر واپس جانے کی تیاری میں لگ گئے حضر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو تم مت گبراؤ اور جہاد سے باغنے کی کوشش نہ کرو میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ میں تمہیں ان کافروں پر فتح دوں گا تو قوم نے حضر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وہاں پر تو ایک شخص ہے جو بہت بری قدو قامت والا ہے اور وہ بہت ہی زبردست ہے ہم ہرگز وہاں نہیں جائیں گے جب تک وہ شخص وہاں موجود ہے ناظرین وہ دونوں صدار یوشا بن نون اور قلوت بن قطادہ جو اپنے وعدے پر قائم رہے تھی قوم سے کہنے لگے اے قوم ٹھہر جاؤ اور ان پر حملہ کرو اللہ تعالیٰ تم کو فتح دیکھا اور موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ ان کو ضرور حلاق کرے گا جس طرح پھر ان کو حلاق کیا تھا جب تم اللہ پر یقین رکھتے ہو تو اس پر بروسہ کیوں نہیں کرتے قوم نے کہا کہ ہم ساری عمر وہاں نہیں جائیں گے اے موسیٰ علیہ السلام تو اور تیرا رب دونوں جا کر ان سے لڑو ہم تو یہی بیٹھے رہیں گے حضر موسیٰ علیہ السلام نے ان سے گصہ ہو کر ان کے لئے اللہ سے بد دعا کی جس کی وجہ سے شام کی فتح میں چالیس سال کی تخیر ہوئی اس مدت میں بنی اسرائیل کی نافرمان لوگ چندلوں میں بٹکتے رہے ناظرین حضر موسیٰ علیہ السلام اور حرون علیہ السلام اپنا عصا ہاتھ میں لے کر ملک شام جہاد کے لئے روانہ ہوئے جب رات ہوئی تو بنی اسرائیل نے واپس مصر جانے کا ارادہ کیا تمام رات چلتے رہے لیکن صبح فجر نماز کی وقت دیکھتے ہیں جہاں سے کوچ کیا تھا اب تک وہیں پر موجود ہیں وہ سمجھے کہ حضر موسیٰ علیہ السلام کی بدعا سے یہ حال ہوا ہے تب یوشا بن نون نے ان سے کہا کہ اس میدان میں ٹھہر جاؤ اور صبر کرو جب تک حضر موسیٰ علیہ السلام شام فتح کر کے واپس نہ آ جائیں بنی اسرائیل کی قوم کے چھے لاکھ افراد حضر موسیٰ علیہ السلام کی بدعا سے چالیس سال اس جگہ سے نہ نکل سکے اس جگہ کا نام تجیہ ہے جو فلسطین اردن اور مصر کے درمیان ایک میدانی فلاقہ ہے الگرد حضر موسیٰ علیہ السلام جب اوج بین انت کی شاہت نزیق پہنچے تو لوگوں کی محیب شکلیں دیکھ کر درے اور اللہ کو یاد کر کے آگے بڑھے جب اوج بین انت نے ان کو دیکھا تو چاہاں گے پکر کا چونٹی کی طرح مسل دے اور کہنے لگے تو ہی بنی اسرائیل کا وہ سردار ہے جس نے فرعون کو اس کی قوم کے ساتھ دریائے نیل میں غرق کر دیا تھا یہ کہہ کر اس نے حملہ کر دیا حضر موسیٰ علیہ السلام نے اس پر جوابی حملہ کیا پاپ علیہ السلام کا قرد بھی دس گز اونچا تھا پاپ علیہ السلام نے دس گز اچھل کر اپنا اصا اتنے زور سے اس کے ٹکنے پر مارا کہ وہ وہیں گر کر مر گیا ناظرین کہتے ہیں کہ اس کی لاش چالیس سال تک وہیں زمین پر پڑی رہی اس اسے میں اس کا جسم کا گوست گل کر صرف ڈانچا رہ گیا جب حضر موسیٰ علیہ السلام اور حضر حرون علیہ السلام جہاد سے سر خرو ہو کر واپس لوٹے تو اس کی ڈانچے کو اٹھا کر دریائے نیل پر رکھ دیا اور ایک عرصہ تک وہ ڈانچا دریائے پر پل کا کام انجام دیتا رہا ناظرین اسی امید کے ذات آپ سے اجازت چاہیں گے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت چلد ایک نئی طریقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دیکھتے رہیے info at orhan